الحمد للہ رب العالمين اور اس کے بعد یہ خواب کسی کو بھی آنکھ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور خواب اگر اچھا ہے یا سمجھ نہیں آرہا کہ اچھا ہے یا برا ہے تو وہ بھی حضور نے فرمایا کہ کسی عالم سے جا کے تعبیر موچھا کرو ہر آدمی کو خواب نہ بتایا کرو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے تعبیر غلط نہیں تو اسی طرح ہو جائے گا چونکہ رویا علیہ جنہیں تائرن خواب کی تعبیر ایسے ہوتی ہے کہ ایسے پرندے کے پاؤں پر دانا رکھا ہو کہ پرندے نے پاؤں اٹھایا اور دانا کرنیا میری بی بی نے خواب دیکھا ہے کہ اس کی کسی اور سے شادی ہو رہی ہے تو چھوڑ دو کلمیں دو اس کا خواب سچا کر دو نا اس کو جاؤں دبا ہو جو خواب دیکھا ہے اس پر عمل کر دی کیا ہے یہی بات مانا ہے خوشی میں شادی خوشی ہوتی ہے یہ تھوڑا ہے کہ واقعی دوسرے سے شادی ہوگی مجھے خواب میں جننات نظر آتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں میں نہ کر سکتا ہوں نہیں مجھے بتائیں میں انہوں کو روک سکتا ہوں پھر مجھے کہنے کی کیا حضرت ہے کوئی جنشن نہیں ہوگا تمہیں اپنی شکل خود نظر آتی ہوگا اور آج میں پرانی بات ہے میں حج کے تقریب کے بعد بندہ تھک جاتا ہے ذہنی کام ہے نہیں انہی کام ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مجدوری میں تھکتا ہے یہ اس میں زیادہ تکاوٹ ہوتی ہے جب ذہن تھک جائیں تو اس لیے آدمی ہیں جو سمجھتے ہیں وہ تقریب کے فوراں بعد ہی علام سے آدھا گھنٹہ گھنٹہ بعد سنت کے بعد مل کے مسئلہ پوچھ رہے تھے بات میرے جیسے بھائی فوراں آ کے پکڑ لیں گے اوہ یہ میرا مسئلہ ہوگی پہلے تو مسئلہ کر کر کے میں سکا بیٹھا ہوں ایک آگیا کہتا ہے حضرت عبدیس کی شکل کیا تھی بھئی میں نے کہا میں نہیں دیکھا جب میں نے دیکھا نہیں تو اس کی شکل کیسے بتاؤں اللہ کے بندے قرآن میں ہے کہ وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو جب اللہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتے تو میں نے جب نہیں دیکھا تو میں کیسے شکل بتاؤں میں نے کہا میں نے کہا مجھ بھی یہ تمہاری شکل نظر آتا تھا پھر جان چھوڑی بھاک ہے میں نے کہا مجھے شوہ پڑھتا ہے کہیں تم تو نہیں تھے میں نے کہاں سے ڈاڑیٹ ہے میں نے کہاں پھر جائے بھی لکھا案 کے لئے موسیقی